کہ پورے مہینے کی آپ کے عبادتیں ہیں پورے مہینے کی آپ کے فرض روزے روایت میں سب رکے ہوئے ہیں یہ آگے نہیں بڑھتے ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے کوئی لیٹر ویٹر پوست کرنا ہے لیکن اس پہ ابھی اسٹیمپ نہیں لگایا ہے آپ سب اکھ لیا سارے ڈاکومنٹ سب کچھ بند کر دیا ساری تیاریاں ہو گئی اسٹیمپ نہیں لگے گا تو آگے نہیں جائے گا وقت نہیں ہے کہ میں مثالوں کو ذرا بنا سوار کے پیش کروں سارے روزے رکے ہوئے جسے نماز کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ پوری لمبی چھوڑی کتی ہی لمبی نماز پڑھ لیں ایسی نماز پڑھ لیں کہ ہر رکعت میں ایک ایک قرآن خدم کریں نماز رکی ہوئی ہے جب تک کہ تشہود میں آپ آل محمد پہ درود نہ بھیجیں گے وہ پوری آپ کی نماز رکی ہوئی جس میں اللہ کی آپ نے تعریف بھی کی ہے اور آپ نے قرآن بھی پڑھا اور آپ نے اللہ کے آگے سجدہ بھی کیے سب اپنی جگہ رکا ہوا ہے سارے رمضان کی عبادتیں خاص طور پر روزے رکے ہوئے جب تک کہ آپ فطرہ نہیں دیں گے فطرہ بہت اہم عبادت ہے اسلام رقم کے اعتبار سے بہت چھوٹی رقم بنتی ہے لیکن پورے رمضان کی محنتیں ہیں تیس دن جو آپ نے روزے رکے اس سال تو نائنٹی پرسنٹ بلکہ نائنٹی فائی پرسنٹ چانس ہے کہ روزے پورے ہوں گے یعنی رمضان پورا ہوگا یعنی تیس دن ہوگا سب رکے ہوئے جس پر فطرہ واجب ہے جس بیچارے پر واجب نہیں ہے اس کو تو بھی ہر جگہ کنسیشن مل جاتا ہے اور فطرے کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں فطرے کے حوالے سے باتیں اتنے جلدی میں اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ آج کل کے جو نظام ہے تو اول تو اس وقت غریب ملنا مشکل ہوتا ہے اور پھر یہ کہ اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا تو اب ایک مسئلہ تو یہ سن لیجے اور سمجھ لیجے کم از کم آگا اس سیسانی کا یہی فتوہ اور آگا اس خوی مرہم کا یہی فتوہ اس طلب وہ لوگ ہیں جو ابھی تک آگا اس خوی کی تقلید میں باقی بلکہ اگر یہ جملہ کہوں تو توہی نہ سمجھے گا کہ آگا اس سیسانی کا یہ فتوہ اپنے استاد آگا اس خوی ہی کے فتوے کی کوپی اور وہ یہ ہے کہ فطرہ ماہ مبارک رمضان میں دیا جا سکتا دیکھیں ایک مسئلہ تو تمام مراجعہ کا ہے وہ ذرا اصلا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ رمضان میں اگر کسی غریب کی فطرے سے مدد کرنا چاہیں لیکن اب فطرہ اصلاً فطرہ واجب ہوتا ہے عید کی رات تو پھر رمضان میں آپ اسے قرضہ دے دیے اور اس کے بعد جب عید کی رات آ جائے جب آپ کو فطرہ دینا ہے تو آپ اس کے قرضے کو ادا کر دی اپنے فطرے سے قرضہ دینے والا کون آپ فطرہ دینے والا کون آپ دونوں آپ ہیں لیکن آپ نے کہا کہ فلان غریب کے اوپر پچاس ڈالر قرضہ ہے تو میں پچاس ڈالر میرا فطرہ نکلا اس کا قرضہ جا کے ادا کر رہا ہوں کس کو ادا کر رہا ہوں اپنے آپ کو لیکن ذرا ہے تو یہ تمام مراجع کے نزدیک ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ طریقہ مگر تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے بھول گیا ہے خیال نہ رہا کوئی ساری بات ہے آگای سیستانیم ورہوم آگای خوی کہتے ہیں کہ ڈائریک فطرے کی نیت سے ہی آپ رمضان میں فطرہ دے سکتے ہیں اچھا آپ دیکھیں مزاق اڑانے والے لوگ تو مزاق بھی اڑاتے ہیں کہ یہ تو کسی نے کہا یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جمعہ کے نماز بودھ کو پڑھ دی فطرہ واجب ہے عید کے دن آپ نے رمضان میں ہی نکال دی تو ایک تو وہ ہمارے ہاتھ طبقہ ہے نا جسے للہ ہی بغض ہے مراجع قرام عمر جائیس تو وہ تو ایک الگ بات ہے نا وہ میری بات سنیں گے اور نہ ہی میں ان کو اگر سناو بھی زبردستی تو وہ قائل ہوں گے چھوڑے ایک عام آدمی جو کہتا ہے مجھے تو 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 دا پوائنٹ بات بتائیے تو اگر آپ آگاستانی کی تقلید میں ہیں یا آگاستانی کی تقلید میں باقی ہیں تو آپ ڈائریکٹ نیت ہی کر لیجئے فطرہ دے رہا ہوں ختم بچے پرکلو